بہت کے سوال ہے کہ بعض ایسے کمپنیاں ہیں جس میں تنخواہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ایک سال گزر جاتا ہے کچھ ملتا نہیں ہے تو اس کی زکاة ہم کیسے دے یاد رکھیں اس موضوع کے تعلق سے جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں اس کی توضع آپ زکاة دیتے ہیں جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جب آپ کو ملتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے تو جب آپ کو پیسہ ملے ایک سال کے بعد آپ نے اس میں سے ایک سال کی زکاة دینی ہے اگر دو سال کے بعد ملے آپ نے اس وقت جب آپ کو ملا ہے کیونکہ وہ آپ کچھ کر نہیں سکتے اور دینے والے آپ کو دیدہ نہیں چاہتا تب بھی ایک سال کی زکاة آپ دے گئے لیکن اگر آپ ان سے لے سکتے ہیں قانونا اور خود نہیں لینا چاہتے کسی بھی وجہ سے آپ نے کسی کو قرض دیا ہے ایک لاکھ روپیہ مثال یہ دو لاکھ روپیہ ٹھیک ہے اور اس نے کہا میں آپ کو ایک سال کے بعد دیتا ہوں ایک سال گزرہ دوسرا سال گزرہ تیسرا سال گزرہ وہ نہیں دیرہا آپ اس کے مطالبہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو آپ ہر سال کی زکاة دیں گے لیکن اگر آپ کے مطالبے پر وہ دے نہیں سکتا وہ ایسی رہے کہ وہ بہت تنگی کے حالات ہیں اور وہ دے نہیں پا رہا ہے اور آپ کو پتہ یقین ہے کہ وہ دے بھی نہیں سکتا تو ایسی صورت میں جب بھی آپ کو ملے گی آپ ایک سال کی زکاة نکالیں گے بس اللہ علم